ہیلو اور نمسکہ دستوں سواگت تھا آپ کا نیتیا گیاں پائنٹر کی ڈیلی کرنٹ افیرز میں دستوں اس سے بہتر کہیں نہیں تو آج ہم لوگ اٹھائی سوگست کے مہترپونڈ کرنٹ افیرز پر چرچہ کریں گے دستوں تو اسے سمندی جتنے بھی راجی آئیں گے راجی بیشیس اور انتر راشتری ایساں مٹھن کی بشتری بیاکیا کے ساتھ دستوں نے یہ کرنٹ افیرز آپ کو سامنے پرست کیا جا رہا ہے تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب ڈیل آئیکان کو جرور پرس کر دیجئے تاکہ لیٹس نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور اس کرنٹ افیرز کا آپ لوگ پی ڈی ایو ڈاؤوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسکرسن میں ہماری ٹیلی گرام چلنگ دیا گیا ہے آپ پھر جوائن کر سکتے ہیں ڈیلی کے کرنٹ افیرز کا پی ڈی او دو تو یہاں پر اپ لوڈ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پھر سکتے ہیں فہر کنت کے ساتھ پہلی بیٹھ کے ساتھ کی ہے تو وہ دیخ کون سا ہے دوستو تو وہ ہے دیخ اجیہچہان چاہی ہے ڈراخنے کی فرحلی آدھیایا PME Теперь تو بھارت نے اجیہم کے ساتھ پہلی آدھیا کہ کیا یا Aw Yea بھارت اور اجیہستان کا بیچ پارسپریق روپ سے فہمت پریغاşق اجیہچہو نے پریغتی پرسندگیوس کے سگوش سے سیکر پورا ہونے سے دوپچھی بیاپار اور مجبوطی ملے گی اس میں دوپچھی ترہیجی بیاپار سمجھ ہوتے دونوں دیسوں کی کرسی اپج کیلئے پرسپر بازار پہنچ کے سنبند میں ورطہ کی استطیق دوستوں اس میں فامل کی گئی ہے ٹھیک ہے چلی اب ہم لوگ یہاں پر میپ پر دیکھتے ہیں تو میپ پر یہ جو ریڈ ریڈ والا دیکھ رہا ہے دوستوں یہ ہے عجبکستان عجبکستان کی جو راجدھانی ہے وہ مدرہ ہے عجبکستانی سوم ٹھیک ہے فلیگ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ میں پہ دھیان رکھنا ہے یہاں پر ہے عجبکستان راجدھانی کیا ہے دو چیزیں آپ کو اسے سمندیت دھیان میں رکھنے دوسرا جو پرسنا ہے لبکے میں سے کون سا دیس لگ بھر دس لاکھ روہنگ ہاؤں کو بھا فر چار دیوب پر اس desperation کی یوڈنا بنا رہا çek ہے ڈس لاکھ جو روہنگہ ہیں ان کو doing یہ ہیں یہاں پر استعمتریتUND کی یوزنہ بنا رہا ہے تو وہ دیش کون سائے دوستوں تو وہ دیش ہے بانگلہ دیش ٹھیک ہے بانگلہ دیش اپنے جو دف لاکھ روہنگا ہیں ان کو بھافڑ چار دیوپ پر اسطحان ترک کرنے کی یوزنہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے چلیے تھوڑا سا اور اس میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ ہمیں امار کے فرڈاتھی سمگدائی کے لیے رہنے کا ایک بہتر اسطحان پردان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بھافڑ چار دیوپ بنگال کی کھاڑی میں اسٹھت ہے تو یہ آپ کو بشیف طور سے دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھافڑ چار دیوپ ہے یہ کہاں پر اسٹھت ہے تو بنگال کی کھاڑی میں اسٹھت ہے یا بانگلہ دیش ٹٹھ سے 37 میل دوری پر ہے ٹھیک ہے 37 میل دوری پر جو ہے یہ پڑتا ہے ٹھیک ہے چلی اب ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ جو آپ کو گرین اولا دیکھ رہا ہے بانگلہ دیش بانگلہ دیش کی جو رہا دھانی ہے وہ ہے ڈھاکا راج بھافہ یہاں کی بانگلہ ہے سرکار جو ہے وہ سنفدی اے گھڑتنٹر کی ہے یہاں پر پدھان منتری شیخ فینہ ہیں راست پتی ہیں عبدالحامید اور عدیت شبی ہیں عبدالحامید ٹھیک ہے ختمتر پاکستان سے یہ الگ کب ہوا تو چھبیس مارچ انیسو اکہتر کو اس لیے اس کی بجے دیوستو کو منائی جاتی ہے وہ کم منائی جاتی ہے سولہ دیشنمر انیسو اکہتر کو منائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر آپ کو بانگلہ دیش کا دکھایا گیا ہے جو اس کا چھے ترفل ہے کل وہ ہے دوستوں ایک لاک چہوالیس ہزار کلومیٹر اس کو آئیر کل ملا کر کے چہوانوہ اس تھان ہے ٹھیک ہے چلی گے تو تنی ساری چیزیں آپ کو اسے بھی سمبندیت دیار میں رکھنا ہے تو جتنے بھی اب راجیاں آئیں گے یا پھر کوئی دیش یا پھر کوئی انتر راستے سمجھن آئے گا دوستوں اس کی اسی پرکار سے جو ہے وہ بیشتریت ویاکھیا کرنے کا تھوڑا فر پریاف کی آئے گا ٹھیک ہے ٹاکہ یہ ساری چیزیں ڈیلی جواب کے سامنے سے ریپیٹ ہوتی رہیں گی تو آپ کو نشطت روپ سے یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے چلی تو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں اسی کار کرم کے ساتھ میں اور تیسرا پرسن دیکھتے ہیں حال ہی میں کس دیش نے ایک سما روح کے دوران پاکستانی نو سےانہ کیلئے نرمت ایک عنت نو سینک یدھو پوتھ لانچ کیا ہے دوستوں ٹھیک ہے تو وہ کون ہے تو وہ ہے وہ دیش کون سا ہے جو لانچ کیا ہے تو وہ دیشем ہے دوستوں چین ٹھیک ہے چین نے ایک سما روح کے دوران پاکستانی نوoseانہ کیلئے نرمت ایک انت نو سینی کے یدھ پوت دوستوں لانچ کیا ہے ٹھیک ہے چلی اور اس میں تھوڑا سا ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں تو یہاں جو یدھ پوت ہے وہ چین دورہ کسی دیش کے لیے بنایا گیا سب سے بڑا نو سینی کے یدھ پوت ہے یہاں یدھ پوت ان چار سب سے انت نو سینی کے یدھ پوتوں میں سے ایک ہے جو چین دورہ پاکستان کی نو سینہ کے لیے تیار کیا گیا ہے پاکستان ہم نے چین کی ایک کمپنی چائنہ سپ بیلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی لیمٹیڈ یعنی کسی اس ٹی سی کے ساتھ ہے ٹائپ ڈیرو پھائی پھور سریڈک کے یدھ پوتوں کو خرید نہیں ہے تو سمجھو دے پر ہفتہ اچھا کیے تھے دوستوں ٹھیک ہے چلی نیکٹ پرسنا ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر دوستوں آپ لوگ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چائنہ چائنہ کی جو کیپٹل ہے وہ ہے بیجنگ لارجیسٹ سٹی جو ہے دوستوں وہ ہے سنگھائی جو اربن ایریا ہے اور کرنسی جو ہے دوستوں یہاں کی ہے یوان تو تنی ساری چیزیں اس میں اڈیشنل جانکاریاں آپ کو اور ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے نیکٹ کوسٹن دیکھیں گے کوسٹن نمبر چار حال ہی میں کس بینک نے کسانوں کی ساکھ کا آقلن کرنے کے لیے فیٹیلائٹ ڈیٹا کا اپیوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے کس بینک نے کسانوں کی ساکھ کا آقلن کرنے کے لیے سیٹیلائٹ ڈاٹا کا اپیوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستوں تو وہ ہے آئی سی آئی سی آئی بینک ٹھیک ہے آئی سی آئی سی آئی بینک اب کیا کرے گا کہ کسانوں کی ساکھ کا آقلن کرنے کے لیے سیٹیلائٹ ڈیٹا کا پریوب کرے گا جسے کیا ہوگا کیونکہ جو بھی رنور ہے وہ دیا جا سکے ٹھیک ہے تو جو آئی سی آئی سی آئی بینک ہوگا وہ دیوز کا پہلا ایسا بینک بننے جا رہا ہے جو کہ کسانوں کو کریڈٹ ایسیسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے کریڈٹ ایسیسمنٹ اسے کیا جائے گا کریڈٹ ایسیسمنٹ کے لیے سیٹیلائٹ ڈیٹا کا اپیوگ کرے گا اسے بینک کسانوں کے لون آویدنوں کے بارے میں سیٹیلائٹ ڈیٹا کے جریعے ان کی ساکھ جان کر کے کر سکے گا تو اسے کسانوں کو اپنی موجودہ ساکھ بڑھانے میں بھی مدد ملے گی ٹھیک ہے تو کافی یہ اچھی چیز ہے جسے جو ہے توریت جو ہے کارکرم ہو جائیں گے تو آئی سی آئی سی آئی بینک آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے فنانسیل فرمیس جو اس کی افتاپنا ہوئی تھی ورنیس سو چورانوے میں ہوئی تھی آئی سی آئی سی آئی بینک کی مکھیالے اس کی مومبئی میں ہے مہاراکٹرہ پرمکس جو بیکٹنگ ہیں یم کے سرما چیئرمین ہے سندیب بکسی ایم ڈی اور سی ای او ہیں ٹھیک ہے اور ینیس جو کنن ہے وہ کیا ہے سی اف او ٹھیک ہے اتنی شاری چیزیں آپ کو اس کے بارے میں اور ایڈیشنل جانکاری جو ہے وہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے چلیے پانچوہ نمبر دیکھیں گے بیت منترالے دوارہ راج سواغ میں پرستور کیے گئے آکولوں کے مطابق پڑھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت محلاؤں کو رڈ دینے کی سوچی میں سب سے سیر فراج یہ کونسا ہے ٹھیک ہے تو پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت محلاؤں کو رڈ دینے میں جو سیر فراجی پر راجی رہا ہے دوستو وہ رہا ہے تمیل نادو ٹھیک ہے کونسا راجی ہے تمیل نادو ٹھیک ہے چلی تو پردھان منتری جو مدرہ یوجنا ہے اس کے تحت تعمیر لانڈو نے محلاؤں کو رڈ دینے میں سب سے اوپر رہا ہے اس کے بعد کس کا اصطان آتا ہے پسچی منگال کا اور پھر اس کے بعد کس کا اصطان آتا ہے کرناٹک کا تو بیتو منترالے دوڑا جو بھی آکڑے پرستوب کیے گئے ہیں اس کے انفار جو ہے دوستوں شروعات کے بعد سے محلہ ادھار کرتاؤں کے لیے لگوک چار دسملو ساتھ آتھ لاکھ کروڑ روپے کے لگوک پندرہ کروڑ ریڈ بترید کیے گئے تھے تو بھر ہزار پندرہ میں گیر کارپوریٹ چھوٹے اور فوچھوں ادھموں کو ریڈ پدان کرنے کے لیے پدان منتری مدرہ یوزنہ کی فروعات کی گئی تھی تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کب دو ہزار پندرہ میں کیونکہ جب بھی اس سے فرماندیت کو نیوز آتا ہے تو کرنٹ کا نیوز ہی نہیں آتا کرنٹ کے نیوز کے ساتھ آپ کو پیچھے کا بھی ایڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ستھان پر کورن رہا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تمیل نادو رہا اور اس کے بعد تھوڑا ایک آدھ پوائنٹ اور بڑا بڑا آکے پہنچ سکتا ہے کس کی فروعات کب ہوئی کس کے لیے ہوئی کس کو دینے کیلئے ہوئی ٹھیک ہے جو گیر کارپوریٹ چھوٹے اور فوچھوں ادھموں کو ریڈ پدان کرنے کے لیے کیا گیا تھا کب دو ہزار پندرہ میں تو یہ بھی چیزیں اب آپ کو پورا جو ہے رینیو کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے تمیل نادو تمیل نادو کی جو رادھانی ہے وہ ہے چنہیں بڑا فہر بھی ہے چنہیں گھنٹو ہے پانچ سو پچھاف جلے ہیں کل ملا کر کے بطیف ٹھیک ہے رادھانی ہے گھٹھن کب ہوا تھا چبیو جنوری بندی سو پچھاف کو یہاں پر راج پال کون ہے بنواری لال اور مکھی منتری ہیں کہ پلانی شوامی بیدھان مندر دوستو یہاں پر بھی ایک صدنی ہے بیدھان صباح میں کل ملا کر کے دو سو پیتیس سیٹیں ہیں اور راج صباح کی بات کریں تو یہاں سے اٹھارہ سیٹیں ہیں راج صباح کی اور لوگ صباح کی گرنی سیٹیں ہیں انتاری سیٹیں ہیں ٹھیک ہے تو اتنی ساری ایڈیشنل جانکاری آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چلی اور اور ٹھوڑی سی ایڈیشنل جانکاری یہاں پر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا تھا راج بیشے سے سمندید جو بھی راجے آئے گا ہم اس کے بارے میں اور بھی جانکاریاں جو ہے وہ آپ کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے چلیے تو بہت دیسیہ پریوجنائیں ہم لوگ تمیل نادو کی دیکھتے ہیں تو پیریار ہے پیریار ندی پر میٹھر ہے کاویری ندی پر اور پائیکارہ ہے دوستوں پائیکارہ ندی پر ٹھیک ہے تو اس میں جو پیریار والا ہے وہ بہت فیمس ہے آپ کے اگزام میں کئی بار یہ پوچھا گیا ہے باغ ابھی ہرنگ دیکھتے ہیں ہنٹا میل نادو کا تو کالکڑ ہے یہ منڈن تھوڑی ونی سو اٹھافی نوافی میں انہا ملائی جو ہے یہ بہت فیمس ہے دوزار ساتھ میں اور مدو ملائی دوزار ساتھ میں ستی منگلم دوزار تیرہ تو جو انہا ملائی ہے یہ اور ستی منگلم یہ کہاں کے بعد ابھیارن ہے تو یہ تمیل نادو کے ہیں آپ کو دیان میں رکھنا ہے داستری اور دیان اگر تمیل نادو کے دیکھتے ہیں دوستوں تو گنڈی ہے منار ہے مہرین ہے اندرا گادی ہے انہا ملائی میں اور پلانی پہاڑی ہے ٹھیک ہے چلی تو دو تین چیزیں اندرا گاندھی والا ہو گیا انہا ملائی میں اور پلانی پہاڑی ہو گیا یہ دو چیزیں آپ کی بہت پوچھ جاتی ہیں جھیل میں دیکھیں گے تو ورینم اور دوستوں جو اگلا ہے وہ ہے چیمبر مبکم ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو جھیل جنجاتی میں دیکھیں گے تو بڑھگا اور ٹوڑا کوٹا اور ٹوڑ کوٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ٹوڑا والا ہے یہ زیادہ فیمس ہے بڑھگا اور ٹوڑا اور ٹوڑا ٹھیک ہے یہ تین ہی ہے تو تین آپ کے اگزام میں کوئی بھی یہاں سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اتنی ساری چیزیں راج دشیس میں آپ کو پتائی جاتی ہیں چلیے چھے نمبر ہم لوگ پر دیکھیں گے کینر کی طرف سے نریات سویدھاؤں پر آدھاریت رینکنگ میں کس راجے کو پہلا اسطحان پرابت ہوا ہے ٹھیک ہے تو کینر کی طرف سے جو نریات سویدھاؤں پر آدھاریت رینکنگ ہے اس میں کس راجے کو پہلا اسطحان پرابت ہوا ہے دوستوں تو پہلا اسطحان جو پرابت ہوا ہے وہ پرابت ہوا ہے گجرات کو ٹھیک ہے گجرات راجے کو پہلا اسطحان پرابت ہوا ہے نریات فدہوں پر آدھاریت رینکنگ میں درستوں ٹھیک ہے چلی تو نیتی آئیوگ جو ہے درستوں یہ ریپورٹ جاری کرتا ہے اس کے مطابق آئیوگ کے نریات تطورتہ سوچکانک دوہزار بیس میں گجرات شیرف پر ہے جبکہ مہا راسترا کا دوسرا استان ہے اور تمیل ناڈو کا تیسرا استان ہے ٹھیک ہے سب سے شیرف پر گجرات ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایک جام کے لیے اور جاری کون کرتا ہے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ کون جاری کرتا ہے یہ نیتی آئیوگ جاری کرتا ہے ٹھیک ہے تو ریپورٹ کے مطابق جو بھی صرف دف افتانوں میں آتھ جو ہیں وہ ٹٹی یہ راجیوں میں چھے جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں اس سوچکانک سے ابھی پتہ چلتا ہے کہ کس راجے میں نریات کو بڑھاوا دینے کے لیے کتنی صدائیں اپ لفظ ہیں بھومی سے گھرے راجیوں میں راجستان کا پدرسن سب سے اچھا رہا ہے جس کے بعد تیلنگانہ ہریانہ کا افتان ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی ٹٹیے ہیں جاہر سی بات ہیں کہ وہاں جو ٹٹ ہیں وہاں جو پورٹ ہیں ان کے مادیم سے دوستوں نریات زیادہ ہوتی ہے تو ان کا نریات زیادہ ہے اگر بھومی سے گھرے میں دیکھیں تو پہلے نمبر پر کون آتا ہے راجستان آتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے دیان میں لکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو گجرات کا پہلا ستان ہے تو ہم لوگ گجرات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ جو مائد میں دیکھ رہا ہے وہ گجرات ہے کائپٹل ہے اس کے دوستوں گاندھی نگر جو آرجست فٹی ہے وہ ہے احمد آباد کل ڈسٹک گجرات میں کتنے آتے ہیں تو تینتیس آتے ہیں یہاں کے گورنر کون ہے جو آچار یا دیو ورت ہیں چیپ مینسٹر ہیں ویجے روپانی جو ویجے پکے ہیں یہاں پر جو لیجیس لیچر ہے بیدھار منڈل دوستوں وہ یونیک احمدہ لیانی کی ایک صدر نہیں ہے اور ٹوٹل اس میں ایک سو بیاسی سیٹیں ہیں راج سبا کی گیارہ سیٹیں ہیں لوگ سبا کی چھبیس سیٹیں ہیں وہ ہائی کورٹ کون سا ہے دوستوں گجرات ہائی کورٹ ٹھیک ہے چلیے تو تنی ساری جانکاریاں آپ ہر ایک سٹیٹ کے بارے میں لیتے جائیں گے تو آپ کی جو ایک سامان نگیان ہے جو ایک جانکاری ہے وہ بہت ہی بڑھ جائے گی رکھتوں تو آئیے اب ہم لوگ بہت دیشریہ پریوجناہ دیکھتے ہیں تو کدانہ بہت دیشریہ پریوجناہ رکھتوں اس میں جو ماہی ندی پر بنایا گیا ہے جھیل ہے نال فروور بہت فیمس ہے آپ کے اگزام میں آتا ہے راستریہ ہو گیا گیر ہو گیا اور میں تو مہین ہو گیا جو رافت سے ہائی ہے وہ جانتے ہیں جو شیر سیر پائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ جاتے ہیں تیکھیں بڑھ بہت بpresی ہی بھی کچھے کے کھاڑی میں یا بھی تیک کر راجہ جاتی میں دیکھیں تو یہاں پر بھیل بنجارہ اور کھولی ڈالبا اور تھی کیا ہے تو بھیل اور بنجارہ اور کولی دوتین یہ جو ہیں جو کافی مہتفونڈ یہاں کی جن جاتیاں بھی ہیں ٹھیک ہے چلی اگلا پرسند دیکھیں گے نیم نمی سے کس دیس میں خدائی کے دوران تین سو میٹر نیچے اٹیس سو سال پرانی کراٹ دیوی کی مورتی ملی ہے ٹھیک ہے تین سو میٹر نیچے اور اٹیس سو سال پرانی تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان لکھنا ہے اور کس دیس میں ملی ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں لکھنا ہے کرات دیوی کی مورتی تو وہ کہاں ملی ہے تو نیپال میں ملی ہے ٹھیک ہے کہاں نیپال میں ملی ہے ٹھیک ہے چلے تو نیپال کا جو دھولی کھیل ہے اس میں قریب اٹیس سو سال پرانی کرات دیوی کی مورتیوں کے ملنے کے پراتت اور ویرافت کو سہجنے والے لوگ اتفائیت ہیں ان مورتیوں کو جمین سے قریب تین سو میٹر نیچے پایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مورتی نیپال کی سب سے پورانی مورتیوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو کہاں پہ ملی ہے نیپال میں ملی ہے یہاں پر دوستوں دیکھیں گے میک میں تو یہ ہے نیپال کائپٹل ہے دوستوں کاٹھ مانڈو پرائیم مینسٹر ہیں کے پی شرما اولی پاپولیشن ہے دو دفنو آٹھ ایک کرونڈ ٹھیک ہے کرنسی کیوں سی ہے یہاں پر نیپالی روپیز ٹھیک ہے نیپالی روپیز یہاں کی کرنسی ہے دوستوں ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ نیکٹ کوئسٹن میں بھارتی وائل سینہ نے بھارتی وائل سینہ میں سامل ہونے کے اچھک لوگوں کے لیے کریئر سے سنبندیت ویبران پردان کرنے کے لیے نیپال میں سے کون سا موبائل ایپ لانچ کیا ہے دوستوں ٹھیک ہے تو اس موبائل ایپ کا نام کیا ہے تو اس موبائل ایپ کا نام ہے دوستوں ہے کیا می آئی اے ایف ای ای ایف مطلب ڈینڈیا ایئر ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن لانچ کیا ہے تو بھارتی وائل سینہ دورا بھارتی وائل سینہ میں سامل ہونے کے اچھک لوگوں کے لیے کریئر فرہ مندیت ویبران پردان کرنے کے لیے میں آئی ای 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 اف نام کو موبائل اپلیکیشن لانچ کیا ہے اس ایپ کو سینٹر فار ڈیولیمنٹ آف ایڈوانس کمپیوٹنگ سی ڈیک کے سائیوگ سے بنایا گیا ہے بھارتی یہ بایو سینہ آئی اے ایف کے پرمکھ ہیں اس میں راکیش کمار سنگھ بھدوریا یہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہاں پر بھی مل جائے گا کس کے پرمکھ کون ہے اس میں تو وہ ہیں راکیش سنگھ بھدوریا انہوں نے آئی اے ایف مکھیالے میں ڈیجیٹل انڈیا پہل کے تحت اسے لانچ کیا کس کے تحت ڈیجیٹل انڈیا پہل کے تحت اسے لانچ کیا ہے نام کیا ہے مائی آئی اے ایف ٹھیک ہے چلی ہم لوگ آگے آؤ تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں دوستوں نیکٹ جو پرسن ہے پی ایم نریندر مودی لوک پرساسن میں اتگریفٹہ کے لیے پردان منتری پرسکار کب پردان کریں گے دوستوں تو پردان منتری پرسکار پردان منتری نریندر مودی کب پردان کریں گے تو وہ کو پردان کریں گے اکتیس اکٹوبر کو ٹھیک ہے اکتیس اکٹوبر کو کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اکتیس اکٹوبر کا دن مہاتپونڈ کیوں ہے ٹھیک ہے چلیے تو پردان منتری نریندر مودی اکتیس اکٹوبر دو ہزار کو راستری ایک تا دیوست بہت ہی مہاتپونڈ ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے فردار برلو بھائی پٹیل کی اس طرح جینتی ہوتی ہے گجرات میں لوگ پرساسن میں اتفاق کیلئے پردان منتری پردان کریں گے برس دو ہزار بیس کے لئے پردان منتری پرسکار یوجنا کا بیاپک روپ سے پونر گھٹھن کیا گیا ہے تاکہ لوگ فیواؤں کے انترن پربابی روپ سے کرنے اور جن شکایتوں کے سمادھان میں پرساسنک آجھگاریوں کے یوگدان کو مانیتہ پردان کی جا سکے گئے ٹھیک ہے تو میں کارمیک جن شکا ہے تو پینسر ماملوں کے منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ پرسکار کا دائرہ بھی بڑھایا گیا ہے تاکہ جلوں کے بیبینے چھتروں میں پرجام موکھی کاری نسبادن کی پہچان کی جا سکے نمامی گنگے کارکرم میں اُلکھنیا یوجدان کرنے والے جلہ افتری ادھکاریوں کو یہاں پرسکار دوستوں دیا جائے گا ٹھیک ہے کب پرسکار پردان کیا جائے گا اکٹیس اکٹوبر کو اس دن کیا منا جاتا ہے لیکن یہ ایک دیوس تو یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کس ڈیس نے پانچمہ گاؤ پھین نائن سینکھلا پرتبی اولوکن اپگرہ لانچ کیا ہے یہ ہمارا پچھلا پرسکار دوستوں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے اس کا آنسر دیا ہے جو کہ بلکل صحیح ہے دوستوں اور وہ ہے چین ٹھیک ہے چین نے اپنا پانچمہ گاؤ پھین نائن سینکھلا پرتبی اولوکن جو ہے وہ لانچ کیا ہے تو چین نے اپنے اتر پسچن چین کی جوہاکوان فیٹیلائٹ لانچ فنٹر سے اپنے پانچمہ پرتبی اولوکن اپگرہ گاؤ پھین نائن کا لانچ سفلتہ پروبک پورا کر لیا ہے دوستوں یہ لانگ مارچ ٹوڈی واحق راکٹ دورا کچھا میں بھیجا گیا یا اپگرہ ایک اپٹیکل ریموٹ سینکھنگ اپگرہ ہے تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہا جاتا ہے آپ کے لیے کہ یہ کس ٹائپ کا اپگرہ ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم لوگ اگلا جو پرسن ہے دوستوں وہ آپ کے لیے ہے اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے ٹھیک ہے تو کس ٹیم نے یو ای ایف اے ٹھیک ہے یو ای ایف اے چیمپین لیگ ون دو ہزار ونائیس بیس کا کھتاب جیتا ہے تو آپ کے پاس دوستوں چار اپسن ہے اس کا آنسر آپ لوگ کمنٹ باکس میں جیرور دیجئے گا دوستوں ہمیں آپ کے آنسر کی بیسبری سے پتیچھا رہتی ہے اور سبھی لوگوں کے ہم ریپلے بھی جیرور کرتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے تو کیسا رہا آج کا کرنٹ افیر آپ لوگ کمنٹ کر کے یہ بھی جیرور بتائیے گا دوستوں تو چلیے ختم کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر ڈیلی کرنٹ افیر دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانے بار جائے ہنڈ جائے بار